وہ فریشتہ اچانک غائب ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے جب مال سے اتماعیت محسوس ہوئی آپ کی ایک صفت تھی کہ آپ مہمان نواز کریں ہمارے گھر میں مہمان آجے تو ہمیں ہی پتا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں یا وہ مہمان پر پتا ہوگا کہ وہ کتنا خوش ہے ہمارے گھر آپ کبھی اس موضوع پہ انشاءاللہ سیر حاصل بیعث کریں گے مہمان نوازی کے موضوع پہ انشاءاللہ کسی جمعے پہ آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کتنی اعلیٰ کی ہے میرے آقا کی حدیث سنیئے پھر اس کے بعد اپنے موضوع پہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں مہمان بننے کے لیے جاتا ہے فرمایا کہ اتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو نیتی آتا ہوتا ہے اور جس کے گھر میں جا رہا ہے میردبان کے گھر میں فرمایا میردبان اگر اس کو دل کی گہرائی سے خوش حامدید کہہ دیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس حال میں اپنی رحمت کے ستن فریشتوں کا نضور کرتا ہے جو اس مہمان کے آنے تک اس کے لیے دوائر رحمت کرتا ہے کتنی مہمان نوازی کی خودیت ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک صفت ہے مہمان نواز کیسے مہمان نواز آپ اپنے دستر خان کے اتنی دیر تک کھانا بناول نہیں فرماتے اتنی دیر تک کوئی مہمان آگر نہ بیٹھے اگر دو تین گزر جائیں کہ مہمان نہیں آیا آپ نے کھانا ہی نہیں تنا ہوگی کیا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کا دوست ہے ابراہیم علیہ السلام آپ جب دیکھتے ہیں تو مہمان جارہاں بھی نہیں ہے کال سے نکل جاتے ہیں مہمان کو سلاش کر کے لیا ایک دفعہ کافر مہمان آگیا انکار کرنے والا رب کو نہیں مانتا تھا آپ نے اس کو دستر خان میں بٹھا لیا کھانا پیش دیا آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب بھی کھانا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ شرمہ جارہیم ہم مسلمان بھی بہت سیت میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا نہیں چاہیے جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے شیطان شامل نہیں ہوتا یہ تو آپ نے علیہ السلام پڑھ لے آپ نے جب بسم اللہ شرمہ جارہیم پڑھی تو اس بندے سے کہا کے کھانا شروع بات میں کرنا پہلے تو بھی بسم اللہ پڑھ لی اب وہ کافر تھا اس نے کہا ابراہیم میں نہیں یہی پڑھتا یہ کیا چیز ہے جو مجھ سے پڑھا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا یہ یاد جو مجھے میں پڑھا رہا ہوں یہ اللہ کا نام ہے اس نے اب کی احمد ہے جو سب کائنات میں رزق دیتا ساری کائنات کا نازق ہے تو اس کا نام لے اور کھانا کھا لے اس نے کہا ابراہیم میں تیرے رب کو نہیں مانتا آپ نے کھانا اٹھا لیا تو اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا اور وہ نراض ہو کے چلا گیا کدھر وہی ناظر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی بات رب کا پیغام لے کے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے نبی سے کہہ دے کہ میں وہ رازق ہوں جو بندہ میرا ذکر کرے یا نہ کرے بسم اللہ شریف پڑھے نہ پڑھے میں اس کو بھی رزق عطا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام آپ نے سوچا جیے تو رب کی نہ فرما دی بندہ دراز رب نے فرمایا ابراہیم خانہ اتنی دیر تک نہیں فرما مکسی دیتا کہ اس بندہ کو راضی ہو گیا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کی شام ایمان تازہ ہو جائے گا آپ اس کو تلاش کرتے کھمتے نفلستان میں پڑھئے وہ درخت کے نیچے اپنے آپ پہ اہوداری کھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے ماننے والی کسی موکے کو کھانا نہیں سہی طرح دا سکتے گلے شکوے کھانا ابراہیم علیہ السلام میں جاتے ہیں اللہ کا پیغمبر جنتے انبیاء دس ہزار نبیوں کا باپ جس کی نسل سے دس ہزار نبی چلے آج ہم میں اور تو چودری بن جاتے ہیں بڑے بڑے ملک اور سیٹھ بن جاتے ہیں کسی مقبوم سے کسی ملازم سے معافی مانگنا تو دور اسے ہم بذکار بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے ماننے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم وہ ہستی ہیں جن کی نسل سے دس ہزار نبی آپ نے اس بندے سے ماں کی طلب کی آجہ میرے ساتھ کھانا کریں بسم اللہ پڑھ یا نہ پڑھ میں پڑھ رہا تو کھانا کریں آپ نے پڑے نرم لے جیسے بات کرتے ہوئے ساتھ لائے بھر آگے کھانا 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 اس نے نوٹی کا رحمہ توڑا اور دل کے اندر سخون اور فرر محسوس کی ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق سے اتنا متاثر ہوا آپ کی محبت آپ کی شفقت آپ کی طاحت اور آپ کے حلوث سے اور آپ کی بہیویت سے اتنا متاثر ہو گیا کہ آپ وہ کلمہ پڑھنے پر ملیمون ہوئے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ آپ نے بھی کا پناہ پناہ کلمہ ہے کہ میں آپ کو بتاہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا ضمنان بات آگئی کوئی سوال پچھیں شاید کہ ان نبیوں نے تو اپنا اپنا کلمہ پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ کون پڑھتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہے جو سارے نبی میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ مہمانہ دیتا ہے گھر میں کٹا کوئی نہیں تھا روٹی پکھانے کے لئے تفسیر اول بیان میں علامہ اسمائی الحقی علیہ رحمہ نے بیان دیتا ہے گھر میں آٹھا نہیں تھا بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ تھا آپ نے عزتی اہمیر خاندے نام تھا اے شوہر اے میرے سر کے تاہر گھر میں مہمان آنے والے ان نبیوں میں آٹھا مولو ابراہیم علیہ السلام نے کنہ اچھا کھوڑی دیری انتظار میں آٹھا لی جائے آپ نے گھر سے خالی خیل آٹھایا گھر سے بائیں نکلیں دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں دیکھا کسی سے ادار مانگ لو پیسے ادار مل جائے یا گوئی آٹھا ادار مل جائے دل میں خیال ہے کہ اللہ کا پہ دونمت اللہ کا دوست ہوکے دوسروں سے مانگ جائے اور کھالی جانے کی وجہ بائے دل کے پر ریت پڑی اس ریت کو اس ٹھیلے میں ڈالا اور آکے اس ٹھیلہ داخلی اور کمرے میں جائے سو ابراہیم علیہ السلام جب سو کے اٹھے تو روٹی پکنے کی کوئی بھو آ رہی حضرت سارہ سے پوچھا کہ روٹی یہ آٹھا کون لے کے آیا ہے تو بیوے نے جواب دی آپ پھیلہ لے کے کہتے ہیں روٹی آٹھا آیا ہے تو بیوے پکنے کیا آپ سمجھ گئی کہ یہ میرے داب نے میری ملی آدھا اور ریت اللہ نے آٹھے میں تقدیل کر دی یہ اللہ کے دوست نے بتا حضرت اللہ ابراہیم علیہ اور اللہ کا اگر کوئی گیرا دوست دیکھنے میں نے یہ باتیں اس لئے عرض کی ہیں کہ رب تعالیٰ نے جب جب ابراہیم علیہ السلام کو عزمایا مال سے عزمایا تو آپ کا امیاب ہوگئے دولت سے عزمایا تو آپ کا امیاب ہوگئے اللہ دبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے عزمانے کی کوشش کی تو ہر تیز میں آپ کو ادھرے پورے اتھرے ہر امتحان میں پورے اتھرے اب آپ پر میں باری آئی تو اولاد کی بات اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو اولاد کی حق ترد بندہ کیا کچھ نہیں کرتا ہر جائز نہ جائز کام بھی کر جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب اندھوانا چاہا تو رب نے فرمایا ابراہیم آگ یہ ازما کیسے ازمایا پہلے تو سو سال کی عمر تک بیٹا پیدا ہی اولاد ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے بلہ ہوا نیک اولاد کے لئے دعائے کرنے کرنا انبیاء کی سنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا سورہ سافات بائیسوہ بارہ آیت نمبر سو پوری اللہ فرما تیرے رب حبلی من اس حالی یا اللہ اُنے 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 اللہ نے جواب دیا اَبَشَّرْنَاهُمِ مُلَابِ عَدِين وَفَدَيْنَاهُمِ زِبْنِ عَدِين وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَافِرِين سَلَامُنَا لَا عَبْرَا قَزَالِكَ نَزِلْ مُسْنِين اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَ الْمُحْمِنِين سُبْحَان یہ ساری آیات ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک برد بار ہلم والے بچے کی بشارت سنائی اور فرمایا ابراہیم یہ بچہ کہ ایک وقت تیسا آئے گا کہ اس بچے کے ذریعے سورات کے ذریعے عبوریت ہوئے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے اسماعیل زمین اللہ عطا فرمائے دی جب وہ تیرہ چودہ سال کے واقعہ انشاءاللہ آیت کے موقع پر تفسیر سے حض کریں گے اختصر بتا رہا ہوں کہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے دی جب وہ بچہ تیرہ چودہ سال کا ہوگیا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بچہ بھاگ دوڑ کرانے لگا باپ کے ساتھ کام کر کرانے لگا تو رب نے حکم دیا ابراہیم جاں اپنی خواب کو سج کر کے دکھا میرے رستے میں کوئی قربانی بیش کر پیاری چیز بیش کر تو ابراہیم علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا بائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے دیکھا کہ کون سی پیاری چیز ہے آپ نے ایک روایت کی مطابق کہتا ہے کہ دو سو اونٹ زبا پڑھنا دوسری رات پھر خواب آئی آپ نے دو سو بکرے بکریاں اسی رات پھر خواب آئی آپ نے دو سو گائے اور گائیاں پیش کر دی زبا کر کے آپ کی نام پہ ترسیم کر ابراہیم تو جانتا ہے وہ بندہ ہر کز نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جو اپنی پیاری چیز رب کی باندرہ میں پیچ نہ کرے میں تم سے وہ چیز ماندرہ ہوں کہ تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اگر مجھے اس دنیا میں جان سے پیاری کوئی چیز ہے تو رب کی ذات کے بعد وہ میرا نہیں سنائی ہے مختصر یہ کہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام پہ لگایا یہ واقعہ انسانائی پہ پیش کریں گے آج عرض کرنا مرشد یہ ہے قربانی کیا چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کس کا نام ہے میرے آقا نے فرمایا سننا تو ابھی تم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا نام یہ بھی کیسے سننا تھی واسننا تو ابھی ابراہیم کہ میری بھی سنت ابراہیم کی بھی سنت ہے لیکن فرمایا پہلے میرے باپ کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا نام قربانی قربانی کا لغوی معنی اہلِ لغت نے لکھایا قرب سے نکلایا قرب کا مطلب ہے قریب ہونا اللہ کا قرب اصل کا اور وہ کتنا قریب ہونا فرمایا کہ کبھی بندہ جہاد کے ذریعے رب کی مریب ہو جاتا ہے جہاد میں کبھی جانی قربانی پیش کرنی پڑے تو جانی قربانی جاتی ہے کبھی مال کے ذریعے جہاد میں مجاہدوں کو مال مہیا کیا جائے جنگی سمان دیا جائے اسے مالی قربانی کہتے ہیں رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کی قربانی جائے جب قربانی کا جانور قربان گاہ کی طرف لے کے جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لخت جگت میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ جب وہ قربان ہونے لگا فرمایا فاطمہ اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ عقی بابا جان وہ فرمایا کہ جب یہ قربان ہو رہا ہوگا اس کا میرے آقا نے فرمایا جتنے قربانی کے جسم پر بال ہوتے اس کے جانور کے جسم پر اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے ہو قربانی کس پر واجب ہے آخری بات اس کے بعد ہر صاحب نصاب پر قربان ہو جانور نصاب کون ہے جس کے پاس ساڑھے باون سولہ چاندی یا ساڑھے سات سونا یا کسی تب ایک دولہ بھی سونا ہے وہ صاحب نصاب ہے یا اس کی قیمت موجود ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور یہ شرائط کیا ہے قربانی کی چار شرط ہیں پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو کافر کے لیے قربانی نہیں مسلمان نہیں دوسری شرط ہے کہ وہ آقل ہو بالی ہو اور آقل ہو سمجدار ہو دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مقام پہ ہو اپنے گھر میں موجود ہو مصاب کرنا ہو چوتھی اور اہم شرط یہ ہے قربانی کے لیے کہ اس کے پاس یہ قربانی کے تین دن آجائیں یعنی دس یارہ اور بارہ دن آجائیں یہ تین دن اپنے پیسے یہ مال کسی بھی نگریہ سے رکھا ہے کوئی پلاٹ رید نہ ہے کوئی اور کام کر لیکن یہ دن جب آگئے تو اس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا ہماری بہو بیٹیاں اپنا زیور لے کے بیٹھ ہی میں بڑے مادت کے ساتھ یہ بات کر تیری طلب سے قربانی ہوگی حامد کے پاس دولت ہے نصاب کے اوپر پورا خرص ہے تو وہ اپنی طلب سے قربانی دیں گی مختصر یہ کہ قربانی کا جانور ہر وہ بندہ لے کے اپنے گھر میں نصاب کرے کیا میرے پاس اتنی امونٹ موجود ہے آج کن کے دور کے نصاب سے جس بندہ قربانی کا حق دار ہے وہ عصہ ڈالے یا جانور مجھے کر آئے اس پر قربانی واجب ہے اگر اس نے گزستہ حالوں میں قربانی پیش نہیں کی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی پیشلی قربانیوں پر صدقہ بھی نہیں ورنہ یہ وزن اس پر قائم رہے قیامت والے دن اس دن جواب نہیں جائے اور آج کا کی پر فتن دور میں کوئی بندہ کہ یہ پیسے کسی غریب کو نہ دنوں میں قربانی سے بڑھ کے کوئی اور نیکی پسند دی نہیں وہ اپنے اور خرچے میں سے غریب کی مدد کار وہ علاقہ سواب ہے لیکن جب قربانی کی بات آئی تو فرمایا یہ پیس آس قربانی بیتر اللہ تعالیٰ مجھول آپ محمد کی توفیق تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانون عید اللہ تعالیٰ کی خوشی ملانے کی توفیق تعالیٰ اور آباب مساتین یا نما خیال لگنے کی توفیق تعالیٰ عید تعالیٰ کے پہلے نومی ذلحج کی فجر سے لے تیرمی ذلحج کی حصر تک ہر عاقل والم مسلمان ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑے گا ایک بار پڑھنا باجب تین بار پڑھنا سنت سات مرتبہ پڑھنا مقتحاب عمل ہے اور یہ تکبیر آپ سب کو یاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحم اگر امام صاحب پڑھنا بھول گئے مقتدی کا کام ہے کہ وہ کر رہے اگر اکیلے نماز پڑھی ہے تو تب بلند آواز سے تکبیر پڑھے گا آستہ مٹھی واض نہ نہیں پڑھنی اچھی واض رابد عمر بیان کر لی ہے کیونکہ رابد فرحل امام آیا و اکبر ہو تکبیر جب میری تکبیر بیان کر تو بلند آواز سے بیان یعنی ہر فرز نماز کے بعد یہ ایک بار پڑھنا واجب تین مرت بڑھنا سنت بار مرت 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 تکبیر مرت 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 آواز سے پڑھنا شروع کر دیں اس نے کہ حضور صحابہ تو بزاروں میں پڑھنے میری آقا نے فرمایا منع نہ کر پڑھنے دو اور آپ کی تکبیر بیان دیں یعنی ان دنوں میں یہ تکبیرات نوئی کی فجر سے تیر بی کی اثر تکبیرات نماز انشاءاللہ چھیک سات بجے ہماری مسجد بیان شروع کر دوں گا تمام حضور وقت مقرر سے پہلے شریک لائیں ساکھ بلند آواز پڑھتے ہوئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ملکی قطاع فرمائے قربانی کے حوالے سے کسی کوئی مسئلہ ہو جمعے کے پار میرے سورا کر